ہلو نمشکار سستیقال سلام دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آپ لوگ اگر بلوگنگ کرتے ہیں یا پھر کوئی نیا بلوگنگ چینل سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا ویڈیو بنانے کا اگر آپ لوگوں کو شوق ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ جب آپ کسی پبلک پلیس میں جاتے ہیں تو آپ کا کیمیرا وغیرہ دیکھ کر لوگ ایسے ڈر جاتے ہیں جیسے آپ کو آتگوادی ہوں اور بوم لے کر آئے ہوں کیونکہ کیمرے کے سائز جو ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر آدمی سکتے میں آجاتا ہے انہیں ٹینشن ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کرنے آیا آخر کر تو اسی کا سلیوشن آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں لے کر آئے ہیں جو کہ ہے یہ ڈی جی آئی آسوو پاکٹ جو ایک بہت ہی ٹائنی سا کیمرہ ہے دیکھنے میں بہت ہی شاندار اور امیزنگ لک کے ساتھ آنے والا یہ ٹائنی سا کیمرہ آپ کے بڑے بڑے کیمرے کے وہ ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا ہے اور یہ دیکھنے میں بھی چھوٹا ہے اور لوگ اس کو دیکھ کر زیادہ چوکیں گے بھی نہیں کیونکہ یہ بہت چھوٹا ہے یہ آپ کے موبائل فون سے بھی کافی زیادہ چھوٹا کیمرہ ہے جو گمبل کے ساتھ آتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں اسی کا انبوکسنگ ہم کریں گے اس کے سارے فیچرز کے بارے میں جانیں گے اور اس کے کچھ سیمپل ویڈیوز بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے ساتھ ہی ساتھ آپ میں سے ایک لکھی سبسکرائبر کو اس ڈی جی آئی آزمو پاکٹ کا گیب آوے بھی کریں گے تو دوستو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو کے اندر ہی ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ گیب آوے آپ کیسے جیت سکتے ہیں تو دوستو انبوکسنگ شروع کریں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ہے ڈی جی آئی آزمو پاکٹ کا باکس آپ اوپر کی طرف دیکھیں گے تو بڑے ہی سی ڈی جی آئی کی برینڈنگ دی ہے نیچے دیکھیں گے تو آپ آزمو پاکٹ لکھا ہوا ہے اس طرف بھی آپ دیکھیں گے تو ڈی جی آئی کی برینڈنگ ہے سائٹس میں بھی آپ لوگوں کو ڈی جی آئی کی برینڈنگ دیکھنے کو مل جائے گی پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ بارکوٹ وغیرہ دیئے گئے ہیں جس سے کہ اس کا جو افیشل ایپ ہے ڈی جی آئی میمو ایپ اس سے آپ اسے انسٹال کر پائیں گے سکین کرنے کے بعد تو دوستو اور اس کے اندر ایکسٹرا کچھ نہیں ہے جلدی سے پولیتھین کو کرتے ہیں کٹ اور باکس سے نکالتے ہیں ہمارا ڈی جی آئی آزمو پاکٹ باہر تب ہی تو چیک ہوگا دوستو کہ کس طریقے کا کیمرہ ہمیں اس کے اندر ملنے والا ہے جلدی سے کٹ کرتے ہیں اس کو یہ دوستو دوستو یہ ہے اس کا باکس پنی ذرا دوستو ہٹا کے رکھتے ہیں سائیڈ میں کیونکہ یہ دس ون میں پروپرلی ڈالیں اور اس کو پیکیں کیونکہ یہ پولیشن زیادہ کرتی ہے اب دیکھیں دوستو یہ ہے باکس اس کو ذرا جلدی سے کٹ کر کے ہمارا مین کیمرہ ہے باہر نکالتے ہیں تو دوستو یہ ہے اس کا افیشل اس کے اندر آپ لوگوں کو پہلے ایک امپارٹمنٹ ملتا ہے یہ چھوٹا سا اس کے اندر دیکھتے ہیں ہم کیا ملنے والا ہے ہم کو تو اس کے اندر سے نکلتی ہے ایک سٹریپ جو ہمارے کیمرے کے اندر لگے گی جس سے کہ ہمارا کیمرہ گرینہ اپنے ہاتھ سے اٹیچ رکھیں گے اس کو اس کو ذرا رکھتے ہیں سائیڈ میں دوسرا دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے اس کے اندر دوسرا دوستو ہم لوگوں کو اس کے اندر ملتی ہے ایک یو ایز بی کیبل اور پلس کچھ ماؤنٹس ہیں یا پھر پوٹس دیئے گئے ہیں جنہاں اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کیا ہے اس کے اندر تو دوستو ایک ہم کو ملتی ہے یہ یو ایز بی ای ٹو سی کھیبل دوستو اس کی کوالٹی کافی اچھی ہے اس کو بھی رکھتے ہیں ذرا سائیڈ میں اس کے اندر دو اٹیچمنٹ دیئے گئی ہیں دوستو یہ کس چیز کے لیے اس سے آپ اپنے فون کو بھی کنیکٹ کر پائیں گے یہ لائٹنگ کنیکٹنگ ہے دوستو ia ہمارے آئی فون وغیرہ کے لیے اس کو بھی رکھتے ہیں سائیڈ میں اور ایک اور جو دیئے گئی ہے اس کو بھی اپن کر کے دیکھتے ہیں یہ ہے دوستو یہ یو ایس بی سی کی کنیکٹنگ ہے اس کو بھی ہٹاتے ہیں اور اندر پھر سے دیکھتے ہیں کیا کیا اور ہم کو ملنے والا ہے اس کے اندر یہ رکھا ہوا ہے ہمارا میر کیمیرا دوستو کیمیرا کیز کے اندر پیک ہے اس کو ذرا بعد میں دیکھیں گے دوستو اس کو ابھی سائیڈ میں رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں باکس کے اندر کیا کیا دیا گیا ہے اس کے اندر اور ہم کو ملتا ہے مینویل جو کافی موٹا ہے دوستو اس کے اندر دو موٹی موٹی بکلیٹس دی گئی ہیں مینویل کی اگر آپ کو صحیح سے پراپرلی نہیں گائیڈنس ملتا ہے تو اسے آپ پڑھ سکتے ہیں ایسے ہم نہیں سے پڑھنے والے ہیں آپ چاہیں تو اسے آرام سے پڑھ لیجئے کیونکہ اس کے اندر سارے انسٹرکشن دیئے گئے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اس کیمرہ کو یوز کر بائیں گے اس کو ابھی ہم رکھتے ہیں سائیڈ میں اور دیکھتے ہیں کیا ہے اس کے اندر اور کچھ نہیں دوستو ایک فارم ہے اور یہ سیلی کا جیل کوئی یوز کی نہیں ہے یہ صرف مویسچر کو کنٹول کرتی ہے باکس کے اندر باقی سارے سامان کو رکھتے ہیں دوستو سائیڈ میں اب فوکس کرتے ہیں ہمارے مین ڈی جی آئے آزمو پاکٹ کے اوپر باکس کو کرتے ہیں ساری پولیتھن کو کرتے ہیں جلتی سے کٹ اور ہمارا ڈی جی آئے آزمو پاکٹ نکالتے ہیں باہر دیکھئے دوستو یہ خود ہی اپنی ایک پیاری سی کیس کے اندر پیک ہو گیا دوستو کتنا چھوٹا ہے اور کافی لائٹ ویٹ ہے یہ اراؤن کیس کے ساتھ مجھے 150 to 170 گرامز کے سامتنگ لگ رہا ہے راؤنڈ اتنا ہی ہے دوستو قوالیٹی کافی اچھی ہے دوستو اس کے اس کی اس کے اوپر آپ دیکھ پائیں گے تو ڈی جی آئے کی برینڈنگ ہے دوستو لیکن قوالیٹی دوستو ultimate ہے اس کی جلدی سے اس کے اندر سے نکالتے ہیں ہم اپنا ڈی جی آئے آزمو پاکٹ case quality ultimate اس کو ذرا رکھتے ہیں سائیڈ میں دوستو یہ ہے ہمارا main camera پیچھے کی طرف آپ دیکھیں گے تو ڈی جی آئے کی برینڈنگ اس پہ دی گئی ہے نیچے آپ کو USB type c کا port دیا گیا ہے جس سے کہ آپ اسے charge کر پائیں گے سامنے آپ کو gimbal سے attached camera دیا گیا ہے یہ آپ کو اس کی screen ہے جلدی سے اس کی ساری پنی وغیرہ ہٹاتے ہیں screen guard دوستو یہ اس کا screen guard نکال دیا ہے اور اس کے gimbal سے بھی یہ wrap ہٹاتے ہیں اور یہ اس کا camera کا polythane بھی remove کرتے ہیں نیچے آپ دیکھ پائیں گے تو ports دیے گئے ہیں یہ سائیڈ میں اس کا micro sd port دیا گیا ہے slot دیا گیا ہے سوری نیچے آپ کو یہ port type c کا charging کے لیے اور یہاں پہ جو ہماری attachment ہیں یہ connectors ہیں وہ لگانے ہیں جیسے اگر آپ اس میں type c والا phone use کر رہے ہیں تو یہ والا connector لگائیے بہت ہی simple ہے دوستو بس اس کو آپ کو یہاں پہ رکھنا ہے اور اندر کی طرف ہلکا سا slide کر دینا ہے دیکھئے جیسے اس type سے یہاں پہ رکھے اور اس کو ہلکا سا press کرتے جائیے اندر کو یہ attach ہو جائے گا دیکھئے اور پھر اپنا phone type c والا اس میں لگا دیجئے اسے ابھی نکال دیتے ہیں جب phone connect کریں گے سب آپ کو دیکھائیں گے دوستو کہ کس طریقے سے کیا کرنا ہے نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر اس کا ایک button دیا گیا ہے video recording کے لیے اور اس طرف آپ لوگوں کو ایک اور button دیا گیا یہ سایت power کے لیے اور یہ دیکھیں دوستو یہ led ہے اس طرف شاید مائک ہے دوستو اور sides میں بھی شاید مائک دیئے گئے ہوں گے یہ نیچے کی طرف ایک مائک دیا گیا ہے یہ دونوں طرف آپ کو مائک ملتے ہیں دوستو اس کی quality کی بات کریں تو ایک دب ultimate level کی quality آپ لوگوں کو اس کے اندر ملتی ہے جہاں اس کی body کو جب آپ اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے تو آپ کو ایک premium product کی feel آتی ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو plastic body ملتی ہے جو کافی textury ہے وہیں نیچے کی طرف جو اس کے buttons دے گئے ہیں اس کے اوپر ایک rubbery finish دے گئے جو کافی ultimate لگتی ہے دوستو اب جلدی سے دوستو اس کو power on کرتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر کے سارے features وغیرہ کے بارے میں میں آپ کو details سے describe کرتے ہیں یہ ہے اس کا power button یہ ہے اس کا video اور photo recording button دوستو کیمرہ ہو چکا ہے on اب جلدی سے اس کا setup کرتے ہیں اب اس کو جلدی سے یہ مانگ رہا ہے کہ اس کو activate کرنا ہے دوستو تو ہم اس کو کرتے ہیں جلدی سے activate یہاں پہ ہم لگاتے ہیں اپنے smartphone کے لئے connector میں type c کا connected phone use کرتا ہوں تو اس میں میں type c connector use کر رہا ہوں دوستو اس کو آپ کو اپنے phone سے smartphone سے connect کرنا ہوا دوستو dgi memo app کی help سے تو میں اس کو اپنے device میں install کر لیا ہے دوستو dgi memo app اب آپ اسے play store وغیرہ سے download کر سکتے ہیں اب جلدی سے آپ کو اس سے کرنا ہے اس کو connect open کرنا ہے dgi memo app بس simply اب agree کرتے جانا ہے اور اس کو connect کر لینا ہے دوستو دوستو اس طریقے سے آپ کا product دھیرے دھیرے register ہو جائے گا آپ امنا mail id ڈالی ورس کے اوپر verification code جائے گا جیسی میرا product activate ہو رہا ہے confirmation کے لیے اس کے بعد دوستو product ہو چکا ہے register یہ کچھ activation manuals وغیرہ دیئے گئے جسے آپ اسے use کر پائیں گے آسانی سے بس اس کو done کریے اور download firmware ہو رہا ہے جو کہ 99 ایم بھی کہا یعنی اس کا upgrade کوئی آ چکا ہے دوستو Osno pocket اس کو کرتے ہیں download کرتے ہیں اوکے دوستو اس ٹائپ سے آپ لوگوں کو اس کا interface مل جاتا ہے اپ کا جس سے کہ آپ بڑی سمپل سے یہاں سے اس کے joystick کو control کر پائیں گے کیونکہ اس کے اندر external joystick نہیں دیا گیا ہے اس کا expansion kit آپ purchase کرتے ہیں تو آپ کو extra joystick مل جاتا ہے جسے آسانی سے آپ اسے control کر پائیں گے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ہر طرف آپ اسے rotate کر سکتے ہیں یہی اس کا joystick ہے directly آپ use کنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ recording button ہے جو کافی useful ہے آپ کے لئے آپ چاہیں تو اس سے کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو directly ہی آپ اسے use کر پائیں گے کافی پیارا camera ہے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں مجھے تو اس کی quality کافی ultimate لگ رہے ہیں اب اس کے sample shots وغیرہ میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں اسی سے جو لیے گئے ہیں اس کے photos وغیرہ اور اس کے کچھ ویڈیو samples اور اس کا sound sound بھی آپ لوگوں کو اس میں دیکھنے کو مل جائے گا کہ کس پرکار سے آپ کو اس کے اندر sound ملنے والا ہے کیونکہ اس کے اندر دو microphone دیے گئے external microphone اس کے اندر attach نہیں کر پائیں گے آپ جو اس کا اگلا version ہے DJI pocket 2 اس کے اندر آپ لوگوں کو external microphone کا support بھی مل جاتا لیکن اس کے اندر آپ لوگوں کو ایسا نہیں ملتا ہے تو دوستو کافی cute سا camera ہے حالکہ light weight ہے اب اس کے کچھ sample shots آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ اسی سے لیے گئے ہیں اسی کے photos click کیے گئے ہیں یہ آپ کو 12 megapixel کا camera ملتا ہے اس کے اندر جو کہ aperture کی بات کریں تو اس کے اندر 1.2.3 cmos sensor ہے جو 12 megapixel کا ہے جو آپ کو ایک اچھی quality کے videos اور photos دے دیتا ہے دوستو اس کا کچھ lens وغیرہ کو زیادہ بڑی size کا نہیں ہے اس لیے آپ کو اسی type کی sample shots ملنے والے ہیں جو کافی اچھے ہیں اس کے weight اور اس کے camera کے sensor کے حساب سے اس کے اندر آپ لوگوں کو 875 mh کے battery ملنے والا ہے جو آپ کو around 120 to 140 minutes کا backup دے دے گا 1080p video recording کے اوپر وہیں 73 minutes کے اندر یہ full charge ہو جاتا ہے 10 watt کے charger سے تو دوستو اس کے sample shots وغیرہ آپ لوگ دیکھی رہے ہیں کس پرکار کے آپ لوگ رکھ رہے ہیں وہیں اس کا object tracking بھی کافی کمال ہے دوستو تو جیسا کہ آپ دیکھ پائیں گے اب اس کے samples وغیرہ کیسے لگے ہمیں comment box میں بتائیے گا ضرور یہ face میرا recognize کر رہا ہے وہ مجھے کافی تیزی سے track کر رہا ہے مجھے frame سے out نہیں ہونے تک دیکھیں دوستو اب یہ نزدی کا ہوں گا تو نزدی کی کہ دیکھیں بیچے جاؤں گا نیچے اوپر تو اوپر دیکھیں میرے face کو یہ کہیں بھی جانے نہیں دی رہا ہے اپنے object میں track کر کے رکھ رہا ہے دیکھیں کافی صحیح device ہے دیکھیں دوستو ابھی جو audio آپ سن رہے ہیں وہ dji pocket کے internal microphone سے لیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی external microphone attach کرنے کا option نہیں ہے جب تک آپ کوئی extension کے اس کے اندر install نہیں کرتے ہیں اب تک آپ کو اسی microphone سے audio لینا پڑے گا اور اس کی audio کے quality بھی دوستو کافی اچھے جیسا کہ آپ سن پا رہے ہوں گے اور دیکھیں آپ دھیان دے تو ہلکا سا background میں blur بھی effect آ رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور اس کی quality کافی ultimate ہے دوستو جتنا یہ size کا اس کے اندر sensor دیا ہے اس حساب سے آپ کو کافی اچھی video quality سے مل جاتی ہے ساتھ audio quality بھی آپ کو کافی غزب دے رہا ہے دوستو جیسا کہ آپ سن پا رہے ہوں گے دوستو مجھے تو overall یہ camera کافی اچھا لگا جس price range میں یہ آ رہا ہے آپ کو کیسا لگا اگر آپ بھی اسے purchase کرنا چاہتے ہیں اس کا purchasing link description box میں دیا گیا ہے اور آپ کو کیسا لگے camera ہمیں comment box میں بھی بتائیے گا اور اس camera کو آپ میں سے ایک lucky subscriber کو giveaway بھی کیا جائے گا دوستو exposure بھی کافی اچھے سے control کرتا ہے میں نے sun کے side پر reflect کیا اور یہ طرح ہی automatically adjust کر لیتا ہے اس کا tracking object بھی کافی کمال کا ہے دوستو دوستو کیسا لگا آپ لوگ dji osmo pocket میرے ساب سے دوستو یہ ایک ultimate camera ہے جو بہت ہی چھوٹے سائز light weight میں آتا ہے جہاں پہ آپ لوگ پہ آپ public میں جا کر بھی ویڈیوز اور بلوگنگ کر سکتے ہیں بہت ہی simple طریقے اس کے quality بھی ultimate ہے تو دوستو اگر اس کے price کی بات کروں تو اس time پہ اس کا price around 12 to 40 thousand کے قریب ہے online website amazon flip card وغیرہ پہ وہیں اگر آپ اسے local market سے purchase purchase کریں گے تو آپ کو 10 thousand کے around یہ پڑ جائے گا وہیں اس کے expansion kit بھی آپ لوگ الگ سے purchase کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 3 to 4 thousand کے قریب وہ بھی مل جائے گی اس میں آپ کو extra joystick وغیرہ اور کچھ ports وغیرہ extra مل جائیں گے اور expansion kit کافی اچھی بھی ہے میں نے تو اسے purchase نہیں کیا آپ چاہتے تو اسے purchase کر سکتے ہیں مجھے اتنا ہی camera کافی ultimate لگا دوستو وہیں اس کے waterproof housing کو آپ purchase کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی 1000 to 1500 کے قریب مل جائے گا جس سے کہ آپ اسے under water بھی لے جا سکتے ہیں اپنے action camera کے طریقے سے آپ اسے use کر پائیں گے دوستو مجھے یہ camera ultimate لگا اس کے samples وغیرہ آپ لوگوں نے دیکھی لئے کیسے لگا ہمیں comment box میں ضرور ہوتائے گا اب بات کرتے ہیں دوستو giveaway تو آپ میں سے ایک لکھی سبسکرائبر کو یہ dji pocket giveaway کے روپ میں دیا جائے گا دوستو آپ کو بس کرنا یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے وہیں آپ لوگوں کو اس کے اندر ایسا کیا اچھا لگا وہ ہمیں comment box میں ضرور بتانا ہے اس میں ہماری ٹیم کی طرف سے آپ میں سے ایک لکھی سبسکرائبر کو چوز کیا جائے گا جس کو یہ dji pocket tiny camera آپ کو giveaway کے روپ میں دیا جائے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند وند ماترم دیکھتے رہیے ہماری ویڈیوز کو